ہم دیکھ رہے ہیں سماچہ پلس من ہوں آپ کے ساتھ پریشاند کٹارے اور خبر سب سے پہلے دلی کی جہاں دلی میں کس کی سرکار بنے گی یہ آج صاف ہو جائے گا دلی میں ستر ودان سبہ سیٹوں کے لیے متعدان جاری ہے اور کچھ دیر میں صاف ہو جائے گا کہ دلی کی کمان اروند کیجریوال کے ہاتھوں میں جائے گی کرن بیدی یا پھر اجیم آکن کے آدمی یوں تو دلی میں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے بیچ سیدھی ٹکر مانی جا رہی ہے شروعاتی روجہانوں میں عام آدمی پارٹی آگے بھی چل رہی ہے وہیں بی جے پی دوسرے نمبر پر ہے اور کانگریز پارٹی تیسرے استان پر جگہ بنائے ہوئے کرن بیدی اور اروند کیجریوال اپنی اپنی سیٹ سے آگے چل رہے ہیں وہیں اس بار گریٹر کیلاش سے بی ایس پی آگے چلتی نظر آئی تھی تھوڑی دیر میں صاف ہو جائے گا کہ آخر دلی کی جنسہ نے اپنا بھروسہ اس پارٹی پر جتایا ہے دلی سے لگاتار روجہان مل رہے ہیں ستر ودھان سبا سیٹوں پر متدان کے بعد گنتی شروع ہو گئی تھی بتا دیں گنتی صبح آٹھ وجہ سے ہی شروع ہو گئی اور اب روجہانوں کا سلسلہ لگاتار مل رہا ہے لیکن جو تصویریں بنتی نظر آ رہی ہیں عام آدمی پارٹی کہیں آگے نظر آ رہی ہے یہ کہیں کہ کچھ ہی اور سیٹوں سے ملیں گی یا کچھ ہی اور سیٹوں کا روجہان نکل کر سامنے آئے گا تو وہ بہومت کے قریب پہنچ جائے گی یا بہومت کے پاس پہنچ جائے گی حالانکہ دوسرے نمبر پر بی جے پی چل رہی ہے دونوں میں انتر کافی زیادہ ہو گیا ہے دو گناہ انتر ابھی تک بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے بیچ ہو گیا ہے جبکہ کانگریز تیسرے پایدان پر برقرار ہے اور انے کو بھی ایک روجہان ملتا یا دیکھتا نظر آ رہا ہے تو ستر سیٹوں کا روجہان یا یہ کہیں گی جو ستر سیٹ ہیں ان پر متدان جو ہوا تھا اس کے بعد گنیتی لگاتا چل رہی ہے متوں کی گنیتی اس وقت چل رہی ہے روجہان لگاتار آ رہے ہیں اور ان روجہانوں میں عام آدمی پارٹی جیسا کہ ایکزٹ پولوں نے بھی بتایا تھا اور اس سے پہلے لگاتار جو اپینین پول تھے جو لگاتار تصویر وہ رکھ رہے تھے کمویش ویسی ہی تصویر یہاں بنتی نظر آ رہی ہے اور ایکزٹ پول کے بعد جو تصویر آئی تھی بنی تھی اس سے بھی کافی کچھ میل کھاتے یہ روجہان نظر آ رہے ہیں عام آدمی پارٹی سب سے آگے چل رہی ہے جبکہ بی جے پی کا ذکر کریں دوسرے نمبر پر ہے اور عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ دگنے کا انتر اس وقت ہوتا نظر آ رہا ہے جبکہ تیسرے نمبر پر اگر ہم ذکر کریں تو کانگریس تیسرے نمبر پر جاتی نظر آ رہی ہے تین تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ پارٹی کے کاریالوں کی تصویریں ہیں عام آدمی پارٹی کا یہ کاریال ہے پہلی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری تصویر بی جے پی کاریالے کی ہے اور تیسری تصویر کانگریس کی ہے گہمہ گہمی تینوں جگہ ضرور ہے لیکن کچھ حد تک کانگریس کے دفتر یا کانگریس کے کاریالے میں سونسان جیسی استیتی ضرور ہے حالانکہ کچھ حلچل عام آدمی پارٹی کے کاریالے میں ضرور نظر آ رہی ہے اور یہ دھیرے دھیرے حلچل بڑھتی چلی جائے گی جیسے جیسے رجحان اور بہتر عام آدمی پارٹی کے کھاتے میں جاتے نظر آئیں گے برحال شروعاتی رجحانوں میں عام آدمی پارٹی آگے چل رہی ہے اور پوسٹ سروے میں بھی آپ کو پونڈ بہمومت میں لاغوا دکھ رہا ہے اس سے آپ کارکرتاؤں میں جیسے کا ماحول ہے انہیں پورا بھروسہ ہے کہ اس بار دلی میں آپ کی سرکار بنیں گے اور کیجری وال مکہ منتری بنیں گے آج سوگے جب کیجری وال گھر سے نکلے تو آپ سمرتکوں کے ان کی گاڑی پر پھول برسائیں جشن کا ماحول ہے ہم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں میں کیونکہ رجحان لگاتار ان کے پکش میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے بیچ میں دگنی سیٹوں کا انتر ابھی تک ہو چکا ہے اور کانگریس کا ذکر کریں کانگریس تیسرے پاہدان پر ہی بنی ہوئی ہے تین سیٹوں کے ساتھ رجحان جو ہم ابھی رجحان کا ذکر کریں کوئی بھی ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے لیکن جو رجحان ہیں ان کا ہم ذکر لگاتار کر رہے ہیں کرن بیدی اپنی کرفتنا نگر سیٹ سے آگے بنی ہوئی ہیں جبکہ اروند کے جریوال کا ذکر کریں وہ نئی دلی ویدان سوا سیٹ سے لگاتار آگے بنے ہوئے ہیں لیکن کچھ اولٹ پھر ہمیں ضرور یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں کچھ ایسے مدوار جو پچھلی بار بڑے پیمانے پر جیتے تھے بڑے چہرے تھے لیکن اس بات پیچھے نظر آئیں شروعاتی روجانوں میں کانگریز پچھرتی بھی دیکھ رہی ہے اس پر کانگریز نیتا جماکن کا کہنا ہے کہ پورا نتیجہ آنے کے بعد ہی کوئی ٹپنے کریں گے یہ آنے کے بعد ہی کوئی ٹپنے کریں گے یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ پا رہے تھے اور یہاں پر کمار وشواز بتاتے ہوئے کہ وہ کتنی سیٹوں سے آگے چل رہے ہیں اور خاص کر انہوں نے کرشنا رکر سیٹ کا بھی ذکر کیا ہے جہاں سے بی جے پی کی سی ایم امیدوار کرن بیدی میدان میں ہیں ان کا کہنا ہے انہوں نے بتایا کہ وہاں سے بھی عام آدمی پارٹی کا امیدوار آگے چل رہا ہے عام آدمی پارٹی آگے چل رہی ہے ظاہر کرتا ہے کہ آخر کیا استیتی ہے دلی کی رجانوں میں لگاتا ہے عام آدمی پارٹی یہاں پر آگے چلتی نظر آ رہی ہے بی جے پی دوسرے نمبر پر اور جو انتر ہے وہ کہیں زیادہ ہو گیا ہے دلگنا سیٹوں کا انتر عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ میں ہوتا نظر آ رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے سنواد داتا ہمارے ساتھ پوروی دلی سے ہمارے سنواد داتا سنتوش پاٹک جڑ رہا ہے نئے دلی کا حال کیا ہے اور اس پر بھی آپ سے کمنٹ ضرور لوں گا کہ جو تصویر چاہے ایکزٹ پول ہوں یا پھر اپینین پول ہوں اس میں جو تصویر دکھا رہی تھی اب تو اس سے بھی کہیں زیادہ پوری استیتی بی جے پی کی ہوتی نظر آ رہی ہے یہاں پر راہول بلکل بلکل پرشاند جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کے پروکتہ صبح سے لگاتار بیان دیتا ہوئے نظر آ رہے تھے کیونکہ کیندر میں موڈی سرکار ہے اس لیے ناپ تول کر ایکزٹ پول دکھائے گا اور ایکزٹ پول سیم کا یہ آگے جائیں گے اگر سرکاری آکھڑا یوں کہیں آپ چوریک آکھڑا کی بات کریں میں اس وقت الیکشن کمیشن آف انڈیا چناؤ آئیوگ کے بھار کھڑا ہوں اور سرکاری آکھڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ سیٹوں کے رجھان سامنے آئے ہیں جس میں بی جے پی محض دو میں اور عام آدمی پارٹی نو پر ہے اگر اکالی دل کو بھی ساتھ میں ملا دیا جائے تو یعنی تین سیٹوں پر بھاج پاک علی گھٹ بندن اور نو سیٹوں پر عام آدمی پارٹی یعنی جو ٹی وی سکرین پر چل رہے ہیں اس سے زیادہ بڑا انتر یہاں آپ چارک یعنی سرکاری سائٹ جو الیکشن کمیشن کی سائٹ ہے اس پر نظر آ رہا ہے کہ تین گناہ بڑا انتر ہیں عام آدمی پارٹی اور بی جے پی اکالی گھٹ بندن کے بیچ میں بڑی بات یہ بھی ہے کہ بی ایس پی سے زیادہ ووٹنگ شیئر ابھی تک نوٹا کو ملتا ہوا نظر آئے تو نشیط طور سے ایسی پبلک بھی بہت ہے ایسی جنتہ بھی بہت ہے جنہوں نے سبھی پارٹیوں کو نکارا ہے حالانکہ بی ایس پی کو گریٹر کے لاشت آگے بٹایا جارہا ہے لیکن اس کے بعد نوٹا بڑی سنکھا میں دالا گیا ہے یعنی ننم ابو کا بھی استعمال دلی کے مدداتوں نے بہت زیادہ کیا ہے اور ام آدمی پارٹی نشیط طور سے ایک بڑے اج کے ساتھ دلی میں سرکار بناتی ہوئے نظر آ رہے ہیں جو رجحان ہیں حالانکہ بہت شروعاتی رجحان ہے پرشاند لیکن وہ یہی بتا رہے ہیں کہ دلی کا موڈ یعنی دلی میں بھلے ہی موڈی سرکار ہو لیکن دلی کے اندر جو دلی ہے اس کے دل میں کے جریوال کراچ ہے راہل یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ بھی ہو جاتی ہے جب لوگوں کا موڈ اگر آپ نے کی چینل کوشش کرتے ہیں میڈیا کوشش کرتا ہے اور کئی بار وہ موڈ بھی نہیں بہت پاتے ہیں بہت تصویر کوشش ضرور ہوئی چلے ہم راہل ہٹیں گے آپ کے پاس لیکن اس وقت جو بڑے خبر ہے وہ یہی ہے کہ آخر بڑے یا بہومت کی طرف بڑھتی ہوئی یہاں پر عام آدمی پارٹی رجحانوں میں آپ کو پون بہومت ملتا نظر آ رہا ہے مل گیا ہے پون بہومت رجحانوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں رجحانوں میں آپ نے چھتیس سیٹوں کا آنکڑا چھو لیا ہے دلی کا آپ ذکر کر رہے ہیں رجحانوں کے مطابق کجریبال دلی کے اگلے سی ایم ہوں گے جیہاں رجحانوں میں آپ کو پون بہومت یہاں پر ملتا نظر آ رہا ہے چھتیس سیٹوں کا آنکڑا بھی عام آدمی پارٹی کروس کر گئی ہے جبکہ رجحانوں میں بی جے پی دس سیٹوں پر ہی سمٹتی نظر آ رہی ہے رجحانوں میں آپ نے چھتیس سیٹوں کا آنکڑا چھو لیا ہے رجحانوں کے مطابق کجریبال اب دلی کے اگلے سی ایم ہوں گے حالان کی پھر بتا دیں یہ رجحان ہے لیکن رجحان چونکہ اب ای وی ایم مشین کا استعمال ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے جو رجحان شروعاتی دور میں آ جاتے ہیں وہ لگ بھگ بہت نزدیک ہوتے ہیں نتیجوں کے اور جو تصویر بن رہی ہے چھتیس سیٹوں پر جہاں چھتیس سیٹوں پر رجحانوں میں عام آدمی پارٹی آگے چل رہی ہے راہل ڈباز ہمارے ساتھ لگاتار بنی ہوئے راہل اگر ہم بات کریں رجحانوں کی تو رجحانوں میں تو صاف طور پر عام آدمی پارٹی کو یہاں پر بہومت ملتا نظر آ رہا رجحان اگر ہم جیسا کی ذکر کر رہا حالان کی آپ نے کہا کہ بہت شروعاتی رجحان ہے لیکن ای وی ایم سے جب سے ووٹنگ شروع ہوئی ہے جو شروعاتی رجحان ہوتے ہیں وہ کہیں آگے تک جاتے ہیں یا کہیں کہ نتیجوں میں بھی تبدیل ہوتے ہیں بلکل پریشاند نا صرف بہومت مجھوٹی لے کے جائے گی پچاس کا آکھڑا پار ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی سوال اب کھڑے ہونے لگے ہیں حالان کی بی جی پی کے نیتہوں سے جب صبح بات ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ ای وی ایمز میں جو بی جی پی کے ووٹ تھے انہوں نے ووٹر سے انہوں نے شام میں ووٹ کیا تھا تین چار بجے کے بعد گھر میں سے نکل کر آیا تو نشت طور سے رجحان جب نتیجوں میں بدلیں گے تو کچھ انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے لیکن نشت طور سے عام آدمی پارٹی نہ صرف سرکار بنائے گی بلکہ بڑے بہومت کے ساتھ یعنی پینتالیس اور پچاس کے آس پاس ودھائیق جیت کرائیں گے بڑے بہومت کے ساتھ دلی میں سرکار بنائیں گے اور اس کی بہت سی وجہ بتائے جا رہی ہے کیونکہ پچھلی بار جب دوہجار تیرہ کے ریزلٹ آئے تھے تو بہاری دلی کے علاقوں میں جا گرامین آ چل ہے دلی کا وہاں پر بہت زیادہ ووٹ پرتیشت ملیا تھا بھاجپا کو لیکن جب سے لینڈ اکوزیشن ایکٹ آیا ہے اس کے بعد کانگریس نے بھی عام آدمی پارٹی نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو گرامین آ چل ہیں بھارت دلی کا جس میں تین سو گاؤں آتے ہیں ان کی زمین ادھگرن کی جا سکتی جس کے بعد ایک بڑا امتر نظر آیا اگر گریم مدداتوں کی بات کرے تو پانی اور بجلی کا مددہ ان کے لئے اہم تھا جب سے کانگریس نیچے جاتے ہوئے نظر آئی پچھلی بار آٹھ سیٹے تیس بار آٹھ سے بھی کموبیت کیا دیا ہے تو اقلیت ووٹ بینک مسلم ووٹ بینک پورے طریقے سے عام آدمی پارٹی کے ساتھ نظر آیا تو نشط طور سے چاہے وہ بہاری دلی کا علاقہ ہو جہاں پر دلی کے لوکر مدداتا جادہ ہے وہ بجے پی سے چھٹکا اور گریب اور اقلیت نے بھی آم آدمی پارٹی کے ساتھ دیا اور ایسی ستھی بن گئی ہے لگ بگ کہ نہ صرف بہومت کے ساتھ سرکار بنے آئیں گے کہ جیریوال بلکہ بڑا سوال یہ ہے کیا پچاس کا آکڑا ہاف سنچری کمپلیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی جی پرشاند بلکل رہو رہے آپ ہمارے ساتھ آپ سے لگاتار ہم اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اور اس وقت سنتوش پاٹک ہمارے ساتھ جوڑا ہے کرشنا نگر سے وہ ہمارے ساتھ ہیں سنتوش کرشنا نگر سیٹ بہت اہم تھی بی جے پی کے لیے کیا کیا استحتی ہے یہ ضرور جانے کی سنتوش ہے آپ تک اگر آواز پہنچ رہی تو بتائیے کیا استحتی اس وقت کرشنا نگر سیٹ کیا اور نائی دلی پرشاند ابھی ہم نے درشکو کو ایک بریکنگ نیوز بتانا جائیں گے کرشنا نگر سیٹ جو کی بی جے پی کی سب سے سرکشت سیٹ مانی جاتی تھی جہاں سے بی جے پی کے مکمتری پر کے امیدوار جو کرن بیدی ہے وہ چناب لڑائی تھی پوسٹل بیلٹ کی گنتی ختم ہو چکی ہے اور اس گنتی میں کرن بیدی دو سو بیالیس ووٹوں سے پیچھے چل رہی ہے یعنی شاید جو شروعات ہوئی ہے وہ کرن بیدی اور بی جی پی کے لیے بہت اچھی نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے پوسٹل بیلٹ کی گنتی ابھی بے ختم ہوئی ہے اور اس گنتی میں کرن بیدی دو سو بیالیس ووٹوں سے پیچھے چل رہی ہے پرشاند بہت بڑی خبر ہے اس وقت یہ سنتو جو آپ بتا رہے ہیں واقعی میں بریکنگ نیوز نہ کہ وزدلی واسیوں کے لیے بلکہ بی جے پی کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے کیا کر ان کی مکہ منتری پت کی امیدواری آپ نے بتایا قریب ڈائی سو سر زیادہ ووٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں لیکن یہ ٹرینڈ ہے کیا ٹرینڈ آگے یہ بڑھے گا کیا استطیق ہے کس حد تک جو گنتی ہے وہ پہنچ چکی ہے سنتوش دیکھیں ابھی یہ جو دو سو بیالیس ووٹ سے پیچھے والا جو آکڑا ہے یہ پوسٹل بیلٹ کا ہے جو ڈاک کے ذریعے جو مددان ہوتا ہے اس کا آکڑا یہاں پر آئے ہوا ہے اور اب جو ای وی ایم کی مشین ہے اس کی کاؤنٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے 20 سے 25 منٹ میں ای وی ایم مشین کی پہلے راؤنڈ کی گنتی کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ جائے گا اور تب ہمیں یہ پتہ لگ پائے گا کیا جو شروعاتی ٹرینڈ شروع ہوا تھا پوسٹل بیلٹ میں کیا ای وی ایم پہ بھی وہی ٹرینڈ ہے یا کرن وی دی اس دھائی سو سو بوٹ سے جو لگ بگ پیچھے ہے اس بڑھت کو وہ بنا پاتی ہے اور آگے نکل پاتی ہے وہ بڑھت بنائے رہیں گے جو قریب 20 سو سے زیادہ ووٹوں کا ووٹوں سے اس وقت آگے چل رہا ہے عام آدمی پارٹی کا امیدوار اور اسی لیے پریشانی کا سبب بھی بی جے پی کے لیے یہ بنا ہوا ہے اور لیکن سنتو شوبرال اگر ہم دلی کا کچھ ذکر کریں تو جو روجان یا اوپینین پول یا ایگزٹ پول جو آئے تھے جو تصویر ان میں بن رہی تھی اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ آگے عام آدمی پارٹی نکل جائے گی دیکھیں بالکل اگر یہاں پہ میں آپ کو کچھ سیٹوں کی بات بتاؤں آج سیٹوں کی گنتی ہو رہی ہے پٹ پر گند سے منیز سی سوڈیا جو کی عام آدمی پارٹی کے امیدوار ہے وہ آگے چل رہے ہیں کافی اچھی بڑھت ان کو مل گئی ہے پوری دلی کی بات جیسا ہے کہ آپ نے پرشاند کی پوری دلی میں نشی طور پر جو ایگزٹ پول جس طرح سے بتا رہا تھا شروعاتی روزان کہیں نہ کہیں یہ آپ آدمی پارٹی کے پکش میں جا رہے ہیں لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ جو شروعاتی روزان ہے یہ پوسترل بیلٹ کے روزان ہے ای وی ای مشین کی کاؤنٹنگ میں کیا نتیجہ رہا ہے وہ اگلے دس سے پندرے میٹ میں شروع ہو جائے گا اور تب ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا ای وی ای مشین میں بھی یہی شروعاتی روزان آ رہے ہیں کہ آپ اپنی سیٹ کو برکرہ رکھ پاتی ہیں اور ایک بڑا فیکٹر جو ہمیں دیکھنا ہوگا کانگریس کے پرفرمنس کو دیکھنا ہوگا پرچاند جیسا جی اجیٹ پول بتا رہے تھے کانگریس دو ایک جیرو سیٹ پہ آ رہی ہے اگر واقعی اس طرح کا ہوتا ہے تو نشی طور پر ہم آدمی پارٹی پورن بھومت کے ساتھ سرکار بنانے جا رہی ہے لیکن کانگریس اگر اپنی سیٹیں بچا کر رکھ پاتی دیکھ پچھتی بار چڑھا میں آٹھ سیٹیں کانگریس کو ملی تھی سوی بیقواز جیتے تھے وہ بعد میں کانگریس میں شامل ہو گئے سوکین جیتے تھے نردلی وہ بعد میں کانگریس میں شامل ہو گئے تو آٹھ پلچ دو کو اممال لے تو دس سیٹیں کانگریس کے خاتے میں تھی اگر اس دس میں سے کانگریس پانچ یا چھے بھی بچا پاتی ہے تو پھر دلی کہی نہ کہی سنتوش اس وقت جو رجان آ رہے ہیں سنتوش ان کا اگر ہم ذکر کریں تو 38 سیٹوں کا رجان عام آدمی پارٹی کے خاتے میں نظر آ رہا ہے جبکہ بی جے پی کہیں زیادہ نیچے ہیں نو پر ابھی ٹکی ہوئی ہے اور وہی کانگریس دو تین دو تین پر ٹکی ہوئی ہے ایسے میں جو رجان ہیں یہ شروعاتی رجان ہیں کیا واقعی میں ان میں بہت کچھ بڑا بدلاؤ آئے گا سنتوش دیکھیں بلکل نشی طور پر دیکھیں شروعاتی رجان میں ہم نے لگاتار پچھلے کئی سارے چناؤوں میں جو ہم نے کور کی ہیں اس میں بہت زیادہ ہیر فیر ہوتا ہے کیونکہ شروعاتی رجان پوستل بیلٹ کا ہوتا ہے پہلے راؤن کی گنتی ہوتی ہے جو ایکجیٹ رجان ہمیں پتہ لگے گا کہ نو یا دس راؤن تک کیا حالت ہوتی ہے اگر نو یا دس راؤن تک کوئی امیدوار اگر دلی میں اگر تین سے چار ہزار کی بڑھت بنا لیتا ہے تو پھر ہم یہ مانیں گے کہ ہاں وہ امیدوار اب جیتے گا اس کے ہاتھے کی سمبابنا بہت کم ہے ابھی شروعاتی رجان ہے پہلے راؤن کی بھی گنتی پوری طرح سے نہیں ہوئی ہے پوستل بیلٹ کی صرف گنتی ہوئی ہے تو ابھی جو بڑھت ہے وہ بڑھت ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگے جا کے یہ کم نہیں ہوگا تو دس یا بارہ راؤن کی جب گنتی ہو جاتی ہے یعنی دس ساڑھے دس گیارہ بجے کے آس پاس جتنے راؤن کی گنتی ہو جائے گی تب ایک ایجیکٹ فیگر نکل کے سامنے آئے گا کہ کس پارٹی کے خاتے میں کتنی سیٹیں جاری ہیں کیونکہ تب تک جو بڑھت ہوتی ہے اگر آپ کی بڑھت دھائی تی نظار ہو جاتی تو پھر آپ چناب نہیں ہارے گے لیکن اگر کارٹے میں رہتے ہیں یعنی دو سو دھائی سو تین سو چار سو پان سو کم آرجان رہتا ہے تو پھر آخری راؤن تک جو گنتی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اور اس کے لیے نشری طور پر بارہ ایک بجے تک انتظار کرنا ہوگا ہمیں پر شاہد جی سنتوش رہی ہے ہمارے ساتھ لوٹیں گے آپ کے پاس راہل بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں نئی دلی سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے راہل یہاں پر ہم لگاتار ذکر کر رہے ہیں کہ جو روجان آ رہے ہیں وہ آمادی پارٹی کے پکش میں نظر آ رہے ہیں لیکن جیسا کہ سنتوش بتا رہے ہیں کہ یہ شروعاتی روجان ہے بیلٹ جو کی پوسٹل بیلٹ ہیں ان کی گنتی شروع ہوئی ہے ایسے میں بہت تصویر آنے والے وقت میں بدل بھی سکتی ہے راہل پرشاند جتنا میں دلی کو سمجھ پایا ہوں دلی کی نبس کو سمجھ پایا ہوں جو پوسٹل بیلٹ ہے اگر اس میں عام آدمی پارٹی آگے چل رہی ہے تو نشط طور سے ای وی ایمز مشین میں بھی آگے چلے گی کہ پوسٹل بیلٹ عام طور پر عام فورسز کے لیے یوز کیا جاتا ہے یعنی پیراملٹری فورسز انڈین آرمی اور دلی پولس جو سرکشہ ویوستہ میں لگوئے لوگ ہیں جو اپنا ووٹ نہیں ڈال پاتے وہ عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور دلی پولس کی اگر بات کر تو دلی پولس سے لگ بگ یہ روجاند صاف آتا ہے کہ دلی پولس میں دبے سے 99 فیصد جومت ہے وہ بھائشپا کی طرف گئے اور دلی پولس کہ عام فورسز کو ملا کر ان کے پڑیواروں کو ملا کر کل ڈھائی لاکھ کی آس پاس کا اکڑا پہنستا جو بیلٹ مدداتا ہو سکتے ہیں اگر ان مدداتاؤں نے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیا اگر دلی پولس کا ایک بڑا طبقہ عام آدمی پولس کو ووٹ دیا جو پوری طریقے سے بی جے پی کا خاتی ووٹ بینک بتایا جاتا تھا کیجریوال کی نیتیوں سے لے کر اور ایک ایکس آئی پی ایس آفیسر دلی کی ڈی سی پی کرن بیدی کے مکہ منتری امیدوار بننے تک اگر وہ بی جے پی سے چھٹکا ہے تو انشط طور سے دلی کی نفس یہی ہے کہ اگر بیلٹ میں بی جے پی پچھڑ رہی ہے تو ایوی ایم میں بی جے پی اور زیادہ پچھڑے گی جو جتنا میں دلی کی نفس کو ٹرول پائے ہوں جی پریشان بلکل یعنی کی اور بڑی خطرے کی گھنٹی ہے بی جے پی کے لئے یہاں اور راہل روجانوں میں کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی اب بہومت کی طرف بڑھ چکی ہے بہومت سے کہیں آگے بھی نکلتی نظر آ رہی ہے ایسے میں آنکڑا کہیں اور اوپر بھی جا سکتا ہے راہل بلکل میں نے یہی کہا تھا پریشان کہ بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ کیجری وال دلی کے مکہ منتری بنیں گے یا نہیں بنیں گے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہاف سنچری لگے گی یا نہیں لگے گی اگر پچاس سے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ ایک طریقے سے ایموشنل بیریر ہوگا بی جے پی کے لئے کیونکہ جس طریقے سے نو مہینے کا فٹنس ٹیسٹ بتایا گیا دونوں پارٹیوں کی طرف سے کانگرس کی طرف سے بھی عام آدمی پارٹی کی طرف سے بھی کہ نو مہینے کی سرکار ہوگی اب دلی کو چندنا ہے کہ وہ موڈی سرکار کی نیتیوں سے سنٹو سٹھائیاں نہیں ہے تو نشت طور سے جو ایموشنل بیریر تھا وہ ٹوٹے گا اگر نیٹ ٹو نیٹ فائٹ ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا بی جے پی کی طرف سے بھی کہ جو دلی میں چاہ رہے تھے وہ کرن بیدی تھی مرندر موڈی نہیں تھے لیکن اگر بڑی ہار بی جے پی کے سامنے آتی ہے تو نشت طور سے سوال یا نشان دلی کی کینٹ سرکار کی نیتوں پر بھی پڑے گا اور اس کا سیدھا اثر پڑے گا اس سال کینٹ میں ہونے والے بیہار ویدان سبا چناؤں میں جب سموچہ ویپکش سیدھا بی جے پی سے ٹک کر لے رہے اور دوہزار سترہ میں اتر پردیش کے چناؤں میں بھی اس کا سیدھے طور پر اثر پڑے گا کیونکہ فٹنس ٹوٹ ٹیسٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اگر تیس پہتیس کے آسپاس چار پانچ کا ڈیفرنس ہوتا ویدائکوں کا تو ایک آج آسا تک اکی رنبیدی کی وجہ سے ہوا آتے ہو نظر آئیں گے حالانکہ کانگریس کو ہار کے باوزود اس بات اس بات کا زیادہ افسوس نہیں ہوگا کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کانگریس یہ دیکھ رہی ہے کہ نرندر موڈی کا وجہ رت کہاں آکے رکا کیونکہ مہاراستر میں سرکار بن جاتی ہے جھارکنڈ میں سرکار بن جاتی ہے ہریانہ میں سرکار بن جاتی ہے جمہو کشمیر میں راشپتی شاشن ہو جاتا ہے لیکن اگر دلی بھرن سوا چناؤں میں بی جے پی بڑے انتر سے ہارتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو کریزما کہتے ہیں جو موڈی میجک کہتے ہیں اس کے اوپر سوالیں نشان ضرور خواہ ہو جاتا ہے جی پرشاند ٹھیک ہے راہل یہ تمام باتیں آپ نے کہی سنتوش بنے ہوئے ہیں سنتوش اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں جو باتیں یہاں پر کر رہے ہیں راہل ایک بات لیکن اس بیچ یہ بھی نکل کر آئی تھی کہ جو جنتا ہے وہ اب مضبوط فپکش بھی چاہتی ہے کہ اندر میں سرکار ضرور بی جے پی کی بن گئی لیکن بی جے پی کا ویروت کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے اگر وہ کوئی غلط نیتیاں اٹھا رہی ہے اپنا رہی ہے تو کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں تھا کیا یہ بات بھی ایک من میں رہی ہے لوگوں کے جس کے چلتے ایک نئی نویلی پارٹی کو یہاں پر جنتا نے ووٹ دیا جنتا نے پسند کیا دیکھیں بلکہ پرشانت اور آپ کے سمال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو لیٹس اپڈیٹ بتا دوں ڈی وی ایم مشین کے کاؤنٹنگ کا فرسٹ راؤنڈ کا جو نتیجہ ہے وہ آ رہا ہے اور کرن بیدی جو پیچھے تھی انہوں نے اپنے بڑک اپنے گیت کو پورا کر لیا ہے اور فرسٹ راؤنڈ کی گنتی کے بعد کرن بیدی جو ہے وہ کشنگر سیٹ سے آگے چل رہی ہے پٹ پر گن سے آم آدمی پارٹی کے منیش ششو دیا تقریباً ایک ہزار بوٹ سے زیادہ بوٹوں سے آگے چل رہے ہیں لچمین اگر سیٹ سے تاؤنگریس کدہ ور نیتا تھے اے کے والیا وہ پیچھے چل رہے ہیں لچمین اگر سیٹ پر بی جی پی کی جو میدوار ہے بی بی تیاگی وہ آگے چل رہے ہیں تلوک پوری سیٹ سے آم آدمی پارٹی کے جو میدوار ہے راجو دنگال وہ آگے چل رہے ہیں کچھ بات کی جے ٹھیک چلے تو یہ رجحان ہے اور رجحان بہت زیادہ دیکھنے لگے ہیں پچاس کے پاس آم آدمی پارٹی پہنچ گئے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بہت آکڑا چھوٹی نظر آ رہے ہیں آم آدمی پارٹی جبکہ بی جی پی نو پر ہی سمٹی نظر آ رہے ہیں ہم یہ رجحان بتا دی یہ رجحان ہے دراصل کانگریس ایک پر ہی سمٹی نظر آ رہی ہے ان کے کھاتے میں بھی ایک جاتی نظر آ رہی ہے تصویر سنتوش شکریہ آپ کا آگے بھی ہم آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے راہول آپ کا بھی شکریہ اور آگے بھی ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو بتا دیں آپ کو ڈلی میں رجحانوں کا سلسلہ لگاتا آپ جا رہی ہے اور رجحانوں میں اس وقت جو تصویر بن رہی ہے اس میں عام آدمی پارٹی جہاں آپ سینچوری پوری کرتی نظر آ رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ کیا واقعے میں جو رجحان سامنے آ رہے ہیں وہ نتیجوں میں تبدیل ہوں گے برحال بولٹن میں اتنا ہی لیکن ہم لگاتار آپ کو تمام خبروں سے اپ ڈیٹ کراتے رہیں گے